ہیلو دوستو کیسے ہیں سب میں ہی مانشو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کامک ورلڈ پر تو چلیے دوستو شروع کرتا ہے راج کامکس میں انتھنی سیریز کی اگلی کامکس امانوش انسان انسان سے لڑ سکتا ہے جانور سے لڑ سکتا ہے اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے مگر قدرت سے لڑنا اس کے بس میں نہیں قدرت جسے چاہے مانوش بنا ڈالے جسے چاہے امانوش اس کے لپسٹک لگے ہوتو پر ہسی تو دور ہلکی سی مسکان بھی کبھی نہیں آتی لونگ سے لشکتی اس کی ناسکائیں ہر وقت فڑکتی رہتی تھی ماتھے پر چمکتی سرک بنیہ کھون کا اعلان کرتی نظر آتی تھی اس کے سینے میں دھڑکتے دل میں قید چھٹ پٹا رہی تھی خوشیاں مگر ان کے باہر آنے کے سبی راستے نفرت کی مضبوط دیواروں سے بند کر دیا گئے تھے اس نفرت کا اعلان وہ ڈھول بجا کر کرتا تھا اسے خوشی سے نفرت تھی وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا تھا خوشی کے افسر پر ماتھم اس کا ادیش شتا اور ماتھم کا اعلان وہ ڈھول بجا کر اور منوسیہ سے بھرا وہ ریکارڈ بجا کر کرتا تھا خوشی کے افسر پر یہ کتے کے ردن کا منوس سور کیوں بجا رہا ہے اس لیے کیونکہ ہمارے لئے ہر پر منوسیہ سے بھرا ہوتا ہے ہر لمحہ انگاروں پر لوٹتے ہیں ہم سٹاک اور انگاروں پر لوٹنے والے جسمیں صرف نہ رکھ کے فبولے ہی دے سکتے ہیں سرگ کے سکھ نہیں یہ تمہارا ساتھی ہے اسے تمہیں بھگا یہاں سے کھائے یہ ہمارا ساتھی نہیں ہے ہماری ٹولیوں نے اس کا بحیشکار کر رکھا ہے بھگوان نے نہ ہمیں عورت بنایا نہیں آدمی کدرہ نے تو ہمیں ہم سے مزاک کیا ہے کیا ہی پر اس نے تو ہمارا بھی مزاک بنا ڈالا پیڑ بھرنے کے لئے ہمارے پاس دھن کمانے کا یہ ہی ایک راستہ ہے یعنی خوشی کے افسروں پر ناج گا کر ہی ہم کما کھا سکتے ہیں مگر یہ ہمارے نام پر کلنگ بن گیا اس لیے سب اسے امانوش کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے جانور ہاں ہم امانوش ہیں کیونکہ ہمارے اندر کا مانوش ہمارے جنم کے ساتھ ہی مر گیا تھا رہ گیا صرف جانور جاگ جاؤ 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 بھاگ جاؤ کیونکہ تم سب بھی ہماری طرح قدرت کے ساتھ آئے ہوئے آدھے مانوش ہو تم پر کہہ اڑھا کر ہم تمہیں اور نہیں ساتھانا چاہتے ہمارا شکار ہے یہ پورے لوگ جو تم پر ہستے ہیں تم جن کے لئے مزاک ہو اپاس کا وشے ہو تم ان کی خوشی میں ناج گا کر شامل ہوتے ہو پر تمہارے دکھوں سے جنے کوئی مطلب نہیں ایسے ہی لوگ ہمارا شکار ہیں ایشور نے ہمیں ادھورہ بنایا ہم ان لوگوں کو ادھورہ بنا دیں گے کون کہتا ہے کہ قدرت سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا کنچ ہم ٹکرا سکتے ہیں اری سنری کملہ سنری بملہ ہم ٹکرائیں گے قدرت بھلا ہمارا کیا بگاڑ لے گی جبکہ ہم قدرت کے بنائے ان انسانوں کا بھگول بگاڑ دیں گے کچاک کچاک آج سے ہم ان کے سامنے نہیں یہ ہمارے آگے ناچیں گے یہ روئیں گے اس قدرت کو کوسیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں خوشی ملے گی اپار خوشی ڈھول پر پڑی اس تھاب نواتاور میں خوف بھڑ دیا تھا شہر میں امانوش جاگا ہوا ہو تو خوشیوں کی بارات نہیں نکل سکتی بولو تارارارا کبھی بھی باہر آ سکتے ہیں امانوش کے اس ڈھول سے تباہی مچا دینے والے مچا دینے والے وہ شستر کبھی بھی ہو سکتی ہے تباہی کی شروعات کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے ڈھول پر موت کی تھاپ اور گھوڑی کو کیا ہوگا گھوڑی بے کابو ہو کر توڑ پڑی تھی بارات کے گھوڑی پر بیٹا سوار گھڑ سوار نہیں ہوتا اسے تو لگام پکڑنی تک نہیں آتی وہ امانوشی تر جو ہوا کی جھوکی کی طرح سب سے پہلے اس تک پہنچا تھا اور اسی بلگون جھوٹی دھولے کی چیک آہ او گھوڑ اس کا ہاتھ کٹ گیا گھوڑی سے گر کر ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے پر کٹ نہیں سکتا تو ہم نے ٹھیک کہا اسے ہم نہ کٹا ہے اور اب یہی حال ہم تم سب کا بھی کر دیں گے امانوشی پورے سنسار کا ادھورہ بنا ڈالے گا ہر طرف ہوگا وحشیت کا راز کچ کہتے ہیں روپ نگر میں گونجنے والی چیک سب سے پہلے ایک کوئے کے کانوں میں گونستی ہیں ان چیکوں کے درد ہوا کسی اور کے کانوں میں سیسے کی طرح گھول دیتا ہے تب جیسے اس قبر پر ایک جل جلہ سا اٹھتا ہے جیسے جوالہ موگی پھٹ جاتا ہے ویسی پھٹتی ہے پر قبر بھی اور باہر آ جاتا ہے ایک مردہ جیسے کہتے ہیں انتھنی انتھنی گنزالویز آئی لے چلو کوئی تو مردہ ہے جسے ادھورہ کرنے میں ہمیں مزہ آئے گا ورنہ ابھی تک تو ہمارا پالا ناکارا اور کائرو سے ہی پڑھا ہے آئے آئے سٹاک تیرے ان کالے گالوں کو ڈھول کی طرح پیٹھیں گے تو بھی ہماری طرح کرے گا آئے آئے سٹاک ارے واہ تو تو پکا مرد ہے تجھے تو بالکل درد نہیں ہوتا سٹاک مرد مرد نہیں امانش مردہ کہے مردے کو بھی درد نہیں ہوتا ابھی تک میں تیرے پراہار اس لئے سہ رہا تھا کیونکہ تجھے دیکھ کر میں سوچ پر پڑھ گیا ہوں کہ تجھے میری تیری خونی حرکتوں کا کیا ڈنڈ دوں کیونکہ تم نہ تو تو نہ تو اس تریئے نہ ہی پورش تجھے سامنے دیکھ کر تو کسی کا بھی اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر جائے گا ہر انسان تجھے سہانبوتی رکھتا ہے اور اس لئے خوشی کے افسروں پر تجھے تمہیں نیوتے دیے جاتے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ تم لوگوں کی دعاوں میں اسیم پل ہوتا ہے ان دعاوں کے بدلے میں لوگ تمہیں نیگ یا شکن دیتے ہیں جن سے تمہارا گزر بسر ہوتا ہے پھر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو امانش ایشور کبھی خوف نہیں رہا تمہیں اس پر امانش کہتا ہے انتھنی سے ایشور ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ انیائے نہ ہوتا نیائے انیائے تو اپنے اپنی قسمت سے ہوتا ہے امانش انسان کے کرمی بناتے ہو اس کی قسمت کو اور اگر ایشور کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ دیکھ مجھے امانش ایشور کا ہونے کا پرتکش پرمان ہوں میں کیونکہ مردہ ہوتے ہوئے زندہ ہوں اور جانتا ہے کس لئے ملی ہے مجھے یہ شکتی اس لئے تاکہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ اب کسی اور کے ساتھ نہ ہو تو نے یہاں جو کیا جو کچھ کیا اس کی سزا میرے شبد کوش میں صرف موت ہی ہے پر تجھے میرا من اتنی کٹھوڑ سزا دینے کو نہیں مان رہا ہے میں تجھے ایک افسر دینا چاہتا ہوں امانش بول خود کو قانون کے سپرد کرے گا یا نہیں بہت بڑا باجر دے دیا تو نے اب ہمارا جواب سن کچ ہمارا جواب یہ ہے تب ہی اڑتا ہوا تیر کی طرح آیا پرنس اس کی چونچ سے اپنے چہرے پر ہستاکشہ برداشت نہ ہوئے امانش کو شیطان کہو ہے یہ کہو ہے شیطان نہیں ہم درد ہے پوری مانف تک سک سک تیرہ جواب میں نے سن لیا ہے امانش میں نے تجھے ایک افسر دیا جسے تُو نے ناکار دیا تھاک اب میں تجھے تیرے گناہوں کا ڈنڈ دوں گا کھاک تجھے تیری کیچی کی طرح ہی چیل ڈالوں گا میں اب اینتھنی تُس سے ہنسہ کی تیری ہی بھاشا میں بات کرے گا امانش کھٹ بگر امانش کے گلے میں لٹکا ڈھول صرف ڈھولی نہیں تھا اس کی ڈھال بھی تھی ڈھول کے نیچے سے امانش کی ٹانگ اینتھنی کی طرف کب چلی یہ اینتھنی بھی ڈھول آنکھوں کے آگے ہونے کی قارن نہ دیکھ پائے تلاک تھا اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ تو سچ مچ کا مردہ ہے برنہ ہمارے اتنے گھاتک پرہار کے بعد تیرا جسم گھون سے نہا جاتا ہم تیری اس بلیک اینڈ وائٹ چترکاری کو ضرور بگاڑیں گے انتھنی بگر ابھی نہیں کیونکہ محفظہ میں گھونستی پولیس کی سائرن کی آواز ہمارے بیچ بادہ عوش بنے گی فیلال یہ ٹاٹا کا نمک ہم تیری آنکھوں میں جھوک کر تیرے ٹاٹا کر کے یہاں سے جاتے ہیں پرنس کی آنکھوں پر بھی نمک چھڑک کر آنکھوں میں اسے گھل کر باہر نکل گئی اور آنکھیں دیکھنے کے کابل ہوئی تو شیطان آمانوش آج تو بھاگ گیا بگر میں اسے آج نہیں تو کل ضرور ختم کر دوں گا اب اس کی سزا یہی ہے تو ٹھیک ہے نا پرنس اب وہاں وہ کاربائی رہ گئی تھی جو پولیس کو کرنی تھی اور پولیس وہاں پہنچی تھی انسپیکٹر اتیاز کے نیترات میں جس کی آنکھوں میں وچتر بھاو پرکٹ ہو رہے تھے وہاں کا درندگی بھرا خوفناک درشتے دیکھ کر اتنی نشنستہ تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں زمانت کرتے ہیں اور ملتے ہیں انتھنی سیریز کی کامک امانوش کے دوسرے اور انتنبھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیاواد